سب سے پہلا پسند ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے اور یہ بات ضروری ہے آپ کی سمجھنے کیلئے بھی یہ وہ questions ہیں جس کے اندر دماغ بڑا لگ رہا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا practical knowledge آپ پچھلے والے میں کیا ہو رہا تھا جو بھی سارا تھا لوجیکل ریزنگ تھی ایک ریزنگ اس کے اندر تھی ریڈکشن اس کے اندر تھی ضروری ہے زندگی کیلئے بھی آگے جب آپ جائیں گے آپ کو بتا چلے گا لیکن at least cause and effect کے اندر real life کی examples ہوتی ہیں real life کے questions ہوتی ہیں اور real life آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ان questions انہوں سے solve کرنے کے لئے تو اس لیے مجھا بڑا مزا تھا انہوں والے questions میں چلیں جی سب سے پہلا question دیکھتے ہیں کیا ہے جی statement ڈیوی آپ کو دو statement ڈیوی اچھا تھا color choose کرتے ہیں اپنے لیے statement ڈیوی اور statement ڈو ہے میں نے آپ کو کیا لیٹر میں stress دیا تھا سمپل سی میں نے آپ کو بات بولی دی آپ نے so یا therefore so کو use کرتے ہیں دیکھتے ہیں question solve ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی statement 1 ذرا پڑھیں people are looking for an alternative to patrol driven vehicles بتائیں جی so people are looking for an alternative to patrol driven vehicles so patrol reserves are on the verge of depletion مطلب اردو میں translate کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ پیٹرول وہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں جو پیٹرول پر چلتی ہوں for example electrical vehicles وہ اس ٹائم پر دیکھ رہے ہیں so اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے effect کیا ہو رہا ہے اگر تو میں کہہ رہا ہوں cause so کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے والا آپ کا ہوگا cause اور اس کے آگے والا ہوگا آپ کا effect ٹھیک ہے یا for example آپ کہتے ہیں کہ cause ٹھیک ہے ڈیر فور اور یہ آپ کا آج جائے گا effect ٹھیک ہے for example میں انگریزی میں بولتا ہوں ٹھیک ہے کہ i slapped you ٹھیک ہے صحیح ہے میں سوڑا اچھے سے سے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر کرکے لکھتے ہیں ٹھیک ہے for example i i slapped you therefore excuse my bad handwriting therefore you slapped me you slapped me ٹھیک ہے تو i slapped you ٹھیک ہے یہ آپ کا آج جائے گا cause therefore بیچ میں آگیا اور یہ آگیا آپ کا effect ٹھیک ہے اسی طرح سے کہنا میں it rained therefore the flood came it rained heavily for example آپ بول دیں یہ کیا ہوا یہ ہو گیا cause آپ کا therefore آگیا اور یہ آگیا آپ کا effect ٹھیک ہے یہ کہانی تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی سی لی سی سٹوری ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں so people are looking for an alternative patrol vehicles so therefore petrol reserves are on the verge of depletion اب اس کی کوئی sense نہیں من رہی لوگ جو ہیں وہ پیٹرول کے جو alternative گاڑیاں ہیں اس ٹائم پہ وہ ڈھونٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے therefore جس کی وجہ سے پیٹرول کے جو reserves ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں پیٹرول کے جو کانے ہیں جہاں سے ہم پیٹرول کو نکالتے ہوتے ہیں وہ جو ہیں اس ٹائم پہ ختم ہو رہے ہیں اب جو کانے ہیں وہاں سے پیٹرول اس وجہ سے تو ختم نہیں ہو رہا ہوگا نا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں پیٹرول والے نہیں چلا رہے ہیں in fact لوگ اگر اتنی گاڑیاں چلا رہے ہیں جس کو پیٹرول کی اب ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب تو پیٹرول کے reserves بڑھنے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو یہ کیا تھا یہاں پر جو سو لگایا تھا وہ ہم نے غلط لگایا تھا تو اس لئے یہاں سے ہم سو کو ہٹاتے ہیں اب ہم سو کو لگیں گے اس کے آگے ٹھیک ہے اور پھر ہم پڑھیں گے statement 2 کو پہلے اور پھر statement 1 کو تو 2 کو پڑھیں پیٹرول reserves are on the verge of depletion so یا therefore therefore people are looking for an alternative to petrol driven vehicles اب now that makes sense کہ پیٹرول reserves جو ہیں وہ کیونکہ ختم ہونے والے ہیں ختم ہو رہے ہیں اس لئے therefore hence people are looking for an alternative to petrol driven vehicles کیونکہ پیٹرول reserves ختم ہو رہے ہیں تو لوگ اب جو ہیں پیٹرول والی گاڑیوں کو نہیں پیٹرول کے alternative والی جو گاڑی ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے شروع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ option 2 جو ہے sorry statement 2 جو ہے وہ cause ہے اور statement 1 جو ہے وہ اس کا effect ہے جس کا کیا مطلب ہوا جو option b ہوتا ہے جس میں statement 2 is the cause and statement 1 is the effect تو یہ option آپ کا جو ہے سو فیصد صحیح option ہوگا نہ کہ یہ یہ تو ہمیشہ غلط ہوتا ہے نہ کہ یہ اور نہ کہ آپ کا یہ بلا ٹھیک ہے i hope that is quite clear to you ٹھیک ہے اگلے question کی طرف چلتے ہیں اچھا جی اگلا سوال کیا کہتا ہے اگلے سوال کی statement دیکھتا ہے in the past the general public did not have access to information related to funding again ہمارا کیا فنڈا ہے جی ہمارا کیا فارمولا ہے سارا مارد نے بتایا تھا therefore لگا دو ختم ٹھیک ہے therefore لگا دو یا so لگا دو جو بھی آپ کی دیس گئے مجھے therefore زیادہ اچھا لگتا ہے in the past the general public did not have access to the information related to funding therefore اس کی وجہ سے the government has decided to make all the information related to funding available to the general public بلکل جی اس کی بات کی تو sense بن رہی ہے past میں general public جو ہے اس کے پاس access نہیں تا فنڈنگ کا وہ information کا اس لئے government نے اب جا کے decide کر دیا ہے کہ جتنی بھی فنڈنگ ہے اس کو general public کی لئے available کر دو بلکل ٹھیک ہے میں اگر کہنا میں الٹا کروں just for the safe side میں کہتا ہوں نہیں میں ذرا to کے آگے جو ہے میں ذرا therefore لگانے کوشش کرتا ہوں اب کیا ہوگا میں لگاتا ہوں the government has decided to make all the information related to funding available to the general public therefore in the past the general public did not have the access to the information related funding اب اس کی sense نہیں بن رہی کیوں کیوں نہیں بن رہی دو وجواہ سے نہیں بن رہی ایک تو بات یہ کہ پہلے تو انگریزی کو پڑھ لیں انگریزی میں کیا وہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں public کے پاس information نہیں ہوتی تھی funding related اس لیے government نے decide کیا ہے کہ ساری information کو public کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے تو لیکن ایک تو یہ وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ والا event جو ہے یہ past کا event ہے اب دیکھیں cause پہلے آئے گا پھر effect آئے گا ایسی ہی ہے ایسی تو نہیں ہو سکتا effect پہلے آجا cause بعد میں ہو ٹھیک ہے تو chronology بھی تو ہوتی ہے timing بھی تو ہوتی ہے cause time میں پہلے آگا effect بعد میں آئے گا تو in the past ایک چیز ہے جو پہلے ہو چکی ہے یہاں سے آپ کو hint مل گیا کہ یہ چیز پہلے کی ہے اور دوسری والی چیز بات کی ہے تو اس لیے یہ آپ کا option number one جو ہے statement one یہ آپ کا ہو گیا cause اور یہ آپ کا ہو گیا effect دیکھیں جی کتنا simple easy تو اس کا مطلب کہ cause and statement do is effect تو option a وہ آپ کا neat and clean خوبصورت سا answer ہے کوئی اس میں چپنے لانے ٹھیک ہے جی اگلی option پہ چلتے ہیں جلدی سے جی let me have my coffee meanwhile so right now as i am recording ابھی اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں رات کے ایک بجہ ہے ٹھیک ہے ساری کمپنی کے ذمہ داریوں کو سمبھادنے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے lectures produce کرنا یہ بھی میرا ایک passion ہے اس وجہ سے ٹائم پہ ہو جاتا کبھی تو خیر anyways its something that i really enjoy لیکن آپ لوگ بھی کومنٹس میں بتایا کریں کومنٹس کر کے یا انسٹرگرام کیوں پر بتایا کریں کہ آپ کو lectures فائدہ دے بھی دی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں تو مزا آ رہا ہے نہیں آ رہا ایسی بولے جا رہا ہوں تو کیا فائدہ یوٹیوب پہ اور بھی اتنے اچھے lectures پڑھیں ان کو جا کر دیکھیں ٹھیک ہے تو کچھ نیا سیکھ رہے ہیں کی نہیں تو آپ لوگ جب کومنٹس دیتے ہیں تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور مزا ہوتا ہوتا ہے رات کو ایک بجے کیا صبح کے چار بھی بجھ رہے ہوں سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جلدی سے پین کا کلر چینج کرتے ہیں جی چینج کرتے ہیں بلو کرتے ہیں سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں پاکستانی اکانومی is observing remarkable growth آگے میں کیا کروں گا چپ کر کے میں لگا دوں گا پاکستانی اکانومی is observing remarkable growth therefore newly elected government is putting all its efforts for public welfare کیا اس چیز کی کوئی سنس بن رہی ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ grow کر رہی ہے جس کی وجہ سے نئی حکومت جو ہے وہ ساری ایفرٹ ڈال رہا ہے public welfare کی طرح نہیں اس چیز کی کوئی سنس نہیں بن رہی ہے اکانومی جب grow کر رہی ہے تو اس کا افیکٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گرمنٹ جو ہے وہ public welfare پر پیسہ لگانا شروع کرے نہیں یہ وہی چیز سنی ہے growth اگر پاکستان کی اکانومی growth ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے اگر میں اس کو اگر الٹا کر لوں یہاں پر اگر میں therefore لگا دوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اب میں اگر اس کو پڑھوں newly elected government is putting all of its efforts for the public welfare therefore اس کی وجہ سے پاکستانی اکانومی is observing remarkable growth ہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے یہ گرمنٹ جو ہے جب effort اپنی ڈالے گی public welfare پر تو ظاہر اسی بات ہے اس کے اچھے فائدہ نکلیں گے تو اس کا ایک فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی اکانومی جو ہے وہ remarkable growth experience کرے گی تو option two جو ہے وہ آپ کو مجھے لگ رہا ہے وہ ایک cause ہے اور option one جو ہے اس کا ایک effect ہے تو one two جس کا کیا مطلب ہوگا two is cause and one is effect تو option b جو ہے وہ بلکل ٹھیک option ہے میرے لئے ٹھیک ہے جی makes sense right تو اگلا والا جو question آئے گا اس کو pause کیجئے گا اور pause کر کے جو ہے اس کو پھر سے دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ question ہے اس کو pause کریں meanwhile i take my sip پوکی جی coming back statement احمد and color change purple احمد a student of near prayer oh wow near prayer کا student was suspended for his missed behavior کوئی وقت اس نے کہا میں چبل بغرماری ہوگی تو ہم نے اس سے classroom group سے expel کر دیا ہوگا ٹھیک ہے احمد a student of near prayer was suspended for his missed behavior ڈان ہو گیا therefore again میں چپ کر کے یہاں پر لگاؤں گا therefore ایک ہی تو tip ہے therefore the performance of all students of near prayer was actually right اب آپ بتائیں جی ایک بچے کو expel کرنے کی وجہ سے کیا سب کی performance جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی ان دالوں کا تو فرق نہیں ہے for example ایک class کے اندر بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بچے انہیں شرارت کر رہے اور ایک بچے کو اٹھا کر آپ نے class سے باہر نکال دیا تو کیا باقی سارے بچوں کی performance بھی practical بھی ہونا ہوتا ہے سارے بچے یہ نہیں کہ 90% plus marks رہیں گے کیونکہ میں نے ایک بچے کو class سے باہر نکال دیا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیز تو صحیح بیٹھ نہیں رہی الٹا کر دیتے ہیں یہاں پر therefore لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو statement 2 اگر میں پڑھوں تو statement 2 کیا کہتا ہے the performance of all students of near peer was excellent therefore احمد a student of near peer was suspended for his misbehavior اب یہ بھی کچھ صحیح بات نہیں بیٹری ٹھیک ہے احمد تو اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ option 2 جو ہے وہ کوئی cause بنا ہے option 1 کا statement 1 کا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ statement 1 جو ہے وہ cause بنا ہے statement 2 کا تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر one two ایسے نہیں لکھا ہونا چاہیئے تا one ایسے اور two ایسے لکھا ہونا چاہیئے تھا لیکن چلیں خیر i'm sorry تو اس کا کیا مذہب ہوا کہ دونوں جو ہے option 1 statement 1 is cause and statement 2 is effect یہ بھی غلط ہے statement 2 is cause statement 1 is effect یہ بھی غلط ہے option c تو ہمیشہ غلط ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی independent cause ہوتا ہی نہیں ہے اس کا کوئی علاق cause ہوگا performance سارے students کی کیوں excellent تھی کیونکہ ہو سکتا ہے teacher بہت اچھا ہو ٹھیک ہے تو وہ cause ہوگا یہ ایک effect ہے تو independent causes کچھ بھی نہیں ہوتا تو option c غلط ہے آپ کا option d دیکھتے ہیں both the statement one and two are effects of independent causes اب یہ چیزہ دیکھتے ہیں جی the performance of all the students of near peer was excellent کیا اس کا کوئی cause ہوگا کوئی نہ کوئی ظاہر اسی بات ہے آپ کا cause ہوگا جس کی وجہ سے statement number two ہوئی ہوگی اور statement number one جو ہے جس میں ہے احمد near peer کا student suspend ہوگیا miss behavior کیلئے تو یہ والا جو event ہے جو یہ والا جو cause ہے یہ بھی کسی sorry یہ والا جو effect ہے یہ بھی کسی cause کی وجہ سے ہوگا تو کیا دونوں کا cause آپ کو ایک جیسا لگتا ہے مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھا teacher لے class میں تو بہت اچھا teacher لانے کی وجہ سے performance سب کی جو ہے improve ہوگی لیکن کیا وہ اچھا teacher آنے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احمد ہے اس کو جو ہے ہم نے نکال دیا یا وہ miss behavior کرنے شروع ہوگیا نہیں اس کا مطلب ہے کہ احمد کا miss behavior یا احمد کو suspend کیا گیا اس کا جو cause ہے وہ کوئی different cause ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو cause ہے statement two کا cause different cause ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم practically دیکھیں تو both of the statements both the statements one and two are the effects of independent causes دو الگ الگ causes تو اس لئے option d آپ کا صحیح ہوگا اور option d e بھی غلط ہو جائے گا جو کہتا ہے کہ both the statements one and two are effects of the same common cause نہیں جی common cause یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے جی make sense سمجھ آئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آئے ہو جلدی سے اگلا question دیکھتے ہیں pause کریں پہلے خود solve کریں خود solve کر کے بعد play کریں اس کے بعد میری بات سنیں اور کومنٹ میں بتایا بھی کریں کہ جو آپ نے solve کیا وہ صحیح تھا بھی کہ نہیں تھا ابھی اگر پچھلے والے کو pause کر کے اگر solve کیا تو مجھے ذرا کومنٹ میں بتائیں جی سر میرا بالکل ٹھیک ہے دس بار کومنٹ کریں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ہو گیا چلیں جی اگلا question دیکھتے ہیں جی many people in rural areas have been suffering from waterborne diseases ٹھیک ہے جی therefore چپ کر کے میں therefore لگا دوں گا بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ rural areas ہیں گاؤں ستا والے علاقے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے کسی سے waterborne disease سے مطلب جو بھی پانی میں اگھنے والی جو ڈیزیز ہوتی ہیں therefore اس کی وجہ سے therefore even semi-urban areas will be affected if the garment is not able to overcome the contaminated water problem اب یہ تو تھوڑا سا عجیب سا کام بیٹھ گیا ہے many people in the rural areas have been suffering from the waterborne diseases therefore even semi-urban areas will be affected if the garment is not able to overcome دیکھیں جی یہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا option A option B کا cause لگی نہیں رہا چلیں میں 2 کو پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں اس کے آگے therefore لگاتا ہوں ٹھیک ہے even semi-urban areas will be affected if government is not able to overcome the contaminated water problem therefore many people in rural areas have been suffering from waterborne diseases یہاں پر آپ نے semi-urban areas کے بارے میں بات کی cause آپ اگر بات کرتے ہیں semi-urban تو اس کا effect of rural area میں کیسے آپ ڈال لیں ٹھیک ہے تو صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ 1 اور 2 کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو میں A کو بھی eliminate کر دوں گا B کو بھی eliminate کر دوں گا C تو already eliminated ہوتا ہے تو اب میں دیکھوں گا D ہے یا E ہے یا دونوں کا same cause ہے یا الگ الگ causes ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو therefore کو تو مٹا دیتے ہیں therefore تو ہمارا بیٹھانی کہیں پر تو اس کا مطلب ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ many people in the rural areas have been suffering from the waterborne diseases تو یہ water کی وجہ سے کوئی یابی disease ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جو one ہے اس کا کوئی cause ہے اور وہ cause کیا ہے for example ہو سکتا ہے کہ بارش ہوئی ہے یا کوئی کچھ بھی ہوا ہے نالہ پھٹ گیا ہے یا جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہے تو waterborne diseases ہے اور two میں کیا ہے even semi-urban areas will be affected if the government is not able to overcome the contaminated water problem تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ contaminated water ایسا پانی جو contaminate ہو گیا ہے زہریلا ہو گیا ہے تو water کا problem یہاں پر بھی ہے water کا problem یہاں پہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز ہے تو option statement two جو ہے وہ بھی آپ کا کسی cause کی وجہ سے تو ہم easily کہہ سکتے ہیں کہ دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی water problem کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی water problem کی بات ہو رہی ہے تو دونوں کے دونوں جو statements ہیں وہ same cause کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک تو یہ reason ہے جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ option e جو ہے وہ میرا صحیح option ہوگا لیکن ایک اور وجہ بھی ہے میرے پاس option e کو صحیح option کہنے کی وہ وجہ میرے پاس یہ ہے کہ میرے پاس جو option two ہے اس میں ایک word لکھاو ہے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں وہ لکھاو ہے even even جو میرے پاس word لکھاو ہے اس سے مجھے فوراں فوراں hint دے دی ہے کہ پچھرا والا اور یہ والا ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں یہ connected باتیں ہیں صحیح ہے آپ یہ کہتے ہو نا کیانا میں یاد سوہہ جو ہے کہ مجھے فوراں پہنے پھوکان سوہہ میں پھوراں موڈی پہنے پھول گیا اٹھنا میں محب ہو گیا کہ میں اپنی موڈی میں اتنا مہب تھا کہ میں جہوں مجھے پینہ بھول گیا اور اٹھنا میں پھوراں بھول گیا تو اس کا کیا مدلہب ہوا کہ even جو ہے وہ بتا رہے کہ وہ اسی پیچھلی والی بات کی extension ہے اسی کے پر stress ہے اسی کیا further on اس کو کر رہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دونوں statement ایک دوسرے سے connected ہے تو آپ جب بھی even والا word دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے دونوں ایک دوسرے سے connected ہے تو اس لیے option d نہیں ہو سکتا option e جو ہے میرا صحیح option I hope آپ کا بھی option e آئے ہو تو مجھے جو ہے comments میں ضرورہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ کیا چیز آپ کو جو ہے یہ بلا option صحیح ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا جلدی سے دیکھتے ہیں جی اگلا والا ٹھیک ہے pause کریں خود سے دیکھیں پہلے کافی تو ٹھنڈی ہوتی جاری ہے جی چلیں خیر statement 6 کیا جی اچھا statement 6 کو خیر آپ بھی آپ کے لئے ignore کریں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ہم صرف statement کو دیکھتے ہیں statement کیا جی government has opened two hospitals in the beginning of the year therefore میں لگا دیتا ہوں یہاں پر therefore people will get good medical attention ایک خلی ٹھیک ہے جی صحیح ہے یہ بیٹھ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چلیں to be on the safe side therefore نیچے بھی لگا کر دیکھ لیتے ہیں people will get good medical attention therefore government has opened two hospitals in the beginning of the year اس کی کوئی sensible نہیں people will get good medical attention اگر یہ cause ہے تو اس کا effect یہ نہیں ہو سکتا garment has opened two hospitals ہاں garment نے کیونکہ دو hospital کھولے تھے سال کے start میں اس کا effect یہ ہو سکتا ہے کہ اب لوگوں کو جو ہے اچھی attention ملے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھا 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 بات ہے کہ option a جو ہے یہ cause ہے اور option two جو ہے effect ہے تو اس کا مطلب option a صحیح ہے ٹھیک ہے اور ایک اس کے اندر چھوٹا سا catch ہے وہ میں آپ کو catch بتانا چاہتا ہوں ایک ایسی situation بھی ہو سکتی تھی کہ آپ اس میں ایک ایسی غلطی کر لیتے کیا بولتے کہ option جو میرے پاس statement e ہے sorry statement two جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ cause ہے ٹھیک ہے اور sorry یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کہتے کہ یہ cause ہے اور یہ effect ہے وہ بھی ایک situation بن سکتی تھی مثال کے طور پر آپ یہ کہتے کہ یا لوگوں کے پاس کیونکہ اچھی medical attention ہونی چاہیے ہے یہ cause ہے یہ statement ہے یہ cause ہے اس وجہ سے government جو ہے اس نے open کی ہیں دو hospital in the beginning of the year آپ یہ argue کر سکتے تھے لیکن اس case میں انگریزی کو دیکھنا بڑا important ہے تو people will get people لیں گے future کی بات ہو رہی ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے cause آتا ہے پھر effect آتا ہے right تو effect آئے گا will get تو اس لیے اس نے آپ کو hint دے دی کہ یہ effect تھا لیکن ایک ایسی situation ہو سکتی تھی جس کے اندر ہم کہتے کہ یار یہ statement جو statement or two ہے یہ آپ کا cause ہے اور statement one effect ہے وہ کا حصہ ہوتا کہ جہاں پر will کی جگہ یہاں پر لکھا ہوتا should ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں people should get good medical attention therefore government has opened to hospital in the beginning of the year تو اس والے case میں situation reverse ہو جاتی تو انگریزی کو دیکھنا sense کو دیکھنا کون کیا بولنا چاہ رہے ہمیشہ غلط اور ڈی جو ہے وہ بھی غلط ہے اور ای بھی غلط ٹھیک ہے بالکل سمبل سی بات ہے چلیں جی اگلا سوال دیکھتے ہیں لیکن اگلا سوال دیکھتے ہیں تو پہلے time دیکھتے ہیں جی بیس منٹ اکیس منٹ ہو گئے ہیں اس والے لیکچر کو آپ سر پھاڑ دیں گے بولیں گے سر لمبے لمبے لیکچر بنا رہے ہیں کیا خیریت تو اس سے پہلے آپ یہ بولیں لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلے والے لیکچر کے انصار ہم exactly یہاں سے continue کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے